اسلام علیکم دوستو کچھ دن طبیعت بلکل ناساس تھی اس لیے میں غیر آذر تھا آج سندھ کے بہت بڑے ایشوز آپ کے سامنے ڈسکس کرنے آیا ہوں اور سندھ کو جس طرح سے جہنم بنایا جا رہا ہے اس میں ایک ٹیچر کا قتل ہوا ہے اس ٹیچر کے بارے میں بہت اہم بات یہ تھی کہ وہ اسلحہ لے کر اسکول جاتے تھے اور ان کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم اسلحہ لے کر جاتے ہیں اور کل ان کو ڈاکووں نے بھگا بھگا کر وہاں قتل کیا ہے ایک سنسنی خیز واقعہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ڈاکو جو ہے وہ بے لگام ہو چکے ہیں انہوں نے مغمیوں کو گولیاں مار کر ویڈیو بنا کر ورسہ کو ارسال کرنا شروع کی ہیں اس سے پہلے اس قسم کی کوئی روایت نہیں تھی تو ڈاکو بھی نیچلی سطح پہ گر چکے ہیں اور پیپوس پارٹی جب سے اقتدار میں آتی ہے تو ڈاکو زیادہ پاور فل ہو جاتے ہیں زیادہ کھل کر کاروائیاں کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی ہیں جو میں یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے دکھا نہیں سکتا لیکن آپ میرے ٹویٹر پر اور میرے فیس بک پیج پر جا کے وہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں دو غریب بہنوں کی بات کروں گا جو اس وقت سندھ کے اندر ایک اپنی کہتے ہیں کہ پاور فل پوزیشن میں آ چکی ہیں ان کو کیوں جو ہے وہ کرائے کے گھر سے مالک مکان نے نکال دیا تھا اور آج ان میں سے ایک خاتون جو ہے وہ بلاول ہاؤس کی بہت پاور فل خاتون بن چکی ہیں جو مجھے ابھی انہوں نے آج ٹویٹ میں دھمکی بھی دی ہے کہ ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے لیگل نوٹس بھیجیں گے تو ویلکم جب بھی ان کا دل کرے اس کے کوئی پرواہ نہ پہلے کی ہے نہ اب کی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سندھ کے ایشوز اٹھائے ہیں اور اپنے لوگوں کی بات کی ہے اس کے نتیجے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زبان بندی ہو جائے خاموشی ہو جائے تو اس کا میں آخر میں جواب دوں گا اس خاتون کو جس کا دماغ بہت خراب ہے تو شروعات کرتے ہیں آج کشمور میں مطلب کل کشمور میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں استاد الہ رکھیو ندوانی جو اسکول اسلحہ لے کر جاتے تھے اور ان کی ویڈیو ایک شخص نے بنا کر اور وائرل کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی میرے خال میں اس ویڈیو کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ ڈاکووں نے کل ان کو اسکول سے واپسی پر روکا اور جب دیکھا کہ انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک گھر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی اور وہاں ان کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا وہ ٹیچر جو اسلحہ لے کر جاتے تھے مطلب ان کے پاس وہ جدید اسلحہ نہیں تھا ایک دنالی بندوق کہتے ہیں اس طرح کی بندوق اس کے ساتھ ہوتی تھی اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنا تحفظ کرنا اور اس اسلحے کے ساتھ وہ اسکول جا کر بچوں کو پڑھاتا تھا اور کیونکہ کشمور کے حالات بلکل اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جہاں سردار پولیس اور پیپلس پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے گینکز بنائی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ریاست کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ڈاکووں کی پشت پنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تقریباً کچھ دو سو یا تین سو کے قریب جو ڈاکو ہیں وہ اس وقت پورے سندھ کی ایک لاکھ پینتیس ہزار سے اوپر کی فورس ہے اس سے بھی طاقتور ہیں پینتیس ہزار کے قریب رینجرز ہیں ان سے بھی طاقتور ہیں اور ہماری ما شاء اللہ دنیا کی نمبر ون فوج ہے ان سے بھی طاقتور ہیں ان ڈاکووں نے اب اپنی جو روایات بنی ہوئی تھی ان کو بالکل انہوں نے روند ڈالا ہے پہلے ڈاکو اگوا کرتے تھے اور مہمان کی طرح مگویوں کو رکھتے تھے یہ پرانے زمانے کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر ایک زمانہ یہ تھا جب ڈاکو اگوا کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کوئی غریب ہے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اگر کوئی مالی تو ایک حیثیت والا ہوتا تھا تو اس کو وہ لے کر جاتے تھے دوسرا یہ تھا کہ جب کوئی خواتین ان کو ملتی تھی تو ان کو یہ معاف کر دیتے تھے خواتین کو لوٹا نہیں جاتا تھا لیکن وقت کی جو ستم ذریفی ہے یہاں حالات اتنی پستائی نیچے چلے گئے ہیں کہ ڈاکو نے اپنی روایات کو اپنے وہ اخلاق کو بلکل میں کہتا ہوں کہ بلڈوز کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے اور اتنے گھناؤ نے ایک ٹو انہوں نے شروع کیا ہے کہ اب لوگ جو مگوی ہیں ان کو ساتھ زنا کر کے ان کی ویڈیو بناتے ہیں پھر ان کے اوپر تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنا کر ورسہ کو پریشر ملاتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے کل دو ایک ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں جو بہت میرے خال میں تکلیف دا ہیں اور کمزور دل افراد وہ نہ دیکھیں تو بہتر ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈاکو نے ایک مغوی نوجوان کو وہاں کھڑے کھڑے اس کے پاؤں میں گھٹنے میں گولی مار دی ہے اور گولی مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کر ان کی ورسہ کو بیجی ہے اور جس طرح سے وہ نوجوان تڑپ رہا ہے میرے خال میں اس کے بعد ہمارا تو پہرہ اوپر چلا گیا اور بہت افسوس ہوا کہ ڈاکو اتنے بے لگام ہو چکے ہیں کہ سندھ کو انہوں نے جہنم بنا کر رکھا ہے اس وقت بیس سے پچیس لوگ ہیں جو ان کے قبضے میں ہیں وہ ماسوم بچوں کو نہیں چھوڑتے کسی ٹیچر کو نہیں چھوڑتے کسی خاتون کو نہیں چھوڑتے اور خواتین کے ساتھ ریپ کر کے ان کی ویڈیوز بنا کر وہ بھیجتے ہیں اور اس طرح کی جو باتیں تھیں وہ سابق آئی جی جو نام نیاد ایماندار تھے انہوں نے سکھر ہائی کورڈ میں جا کر ایک کیس میں پیش ہو کر بھی کی تھی کہ ڈاکو جو ہیں وہ مطلب خواتین کو اگوا کر کے ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں مطلب اس طرح کے حالات ہیں سبہ سندھ کے اندر نگران حکومت میں تھوڑا سا یہ ہوا کہ ڈاکو کے خلاف رینجرز کا فلیگ مار شروع کیا گیا وہ اربوں روپے کھانے کا منصوبہ تھا اور اس کے بعد پھر بلکل خاموشی ہو گئی کوئی اگوا نہیں ہو رہا تھا کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا اچانک جیسے ہی پیپلز پارٹی آئی ہے پھر ڈاکو بے لگام ہوئے اور ایک ڈاکو نے ویڈیو بنا کر رکھی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں سردار ہوں فیلہاں نام سردار بتاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا آصف زرداری صاحب صدر بن چکا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم ہندووں کو یہاں سے اگوا بھی کریں گے اور آج دیکھو کہ ہندو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ہماری طاقت ہے اور ہمیں پیپلز پارٹی کبھی بھی ہمارے خلاف ایکشن نہیں لے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ جا کے میرے ٹویٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کھلم کھلا باتیں کر کے اور اس بات کی تصدی کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ان کے سردار اور پولیس والے یہ مل کر سندھ کے اندر جو یہ کشمور، گھوٹکی، جیکباباد اور شکارپور کے جو ڈسٹکس ہیں یہ وہاں اس طرح کا کرائم کروا رہے ہیں وہاں زمینوں کا معاملہ ہے وہاں بہت اور ایسے معاملات ہیں جن پر پیپلز پارٹی ان کے ذریعے فائدہ لیتی ہے لوکل لوگ اور الیکشن میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب خرشی شاہ اور دیگر الیکشن مہم چلانے جا رہے تھے تو وہاں ڈاکووں نے ان کی آمد پر فائرنگ کی اور جشن منایا تھا تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے برے حالات ہو جائیں جہاں کوئی بندہ اپنے گھر میں محفوظ نہ ہو سڑکیں محفوظ نہ ہو لوگ اگوا ہو رہے ہوں تاوان کے لیے گولیاں برسائی جائیں مگویوں کو ابھی ریسنلی ایک وچار معصوم ایک نوجوان کو ڈاکووں نے پیسے نہ دینے پر قتل کر کے اس کی لاش نہر میں پھینکی اور ایڈریس بتانے کے لیے بھی انہوں نے برسا سے پیسے مانگے ہیں جو ان کو پیسے وہاں ملے ہیں فون کے ذریعے یا ایزی پیسہ کے ذریعے اس طرح کی ان کا نیٹ ورک ہے کہ ان کو وہ پیسے ملے ہیں جس کے بعد انہوں نے یہ ان کو بتایا کہ ہم نے فلان نہر میں آپ کے جو بھائی ہیں یا بیٹے ہیں ان کی لاش پھینکی ہوئی ہے تو اس طرح کے حالات آپ دیکھیں کہ صوبہ سندھ کے اندر ہیں جس میں وزیر اعلیٰ کو کوئی کوئی مطلب کیا کہتے ہیں کہ شرم یا حیاء نہیں ہیں وزیر داخلہ لنجار صاحب بنے ہیں جو زرداری ہاؤس کے ذاتی ملازم رہے ہیں ہیں بھی اس وقت یہ سب کے سب اس معاملے پر خاموش ہیں جہاں ہر کسی کا ضمیر جو ہے وہ مطلب تڑپ اٹھتا ہے وہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ صوبے کے اندر لوگ مر رہے ہیں جی رہے ہیں اور مجھے اس بات پر پھر زیادہ یقین آیا جو صدردین شاہ راشدی نے الیکشن کے بعد کہی تھی کہ لیلہ مجنو بنا ہوا ہے وزیر اعلیٰ سندھ تو وزیر اعلیٰ صاحب کو پتہ نہیں اپنے عشق اور محبت کی داستانیں زیادہ اچھی لگتی ہیں یا ان میں زیادہ گھرے ہوئے ہیں تو یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو چلانے والی دو خواتین ہیں جو ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کو کنٹرول کر رہی ہے دوسری بلاول ہاؤس کو کنٹرول کر رہی ہے اور ان کو باقی صوبے سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں جی رہے ہیں ڈاکوں کے خلاب آپریشن ہوگا تو ان کو کیا مسئلہ ہوگا تو انہوں نے پورا صوبہ اس طرح سے لا قانونیت کے حوالے کیا ہوا ہے ڈاکوں کے حوالے کیا ہوا ہے کرپ کرپ ترین افسران لگائے ہوئے ہیں تو ان خواتین میں سے ایک جو خاتون ہے انہوں نے آج میرے ٹوئٹ پر بڑا شدید ردعمل دکھایا ہے اور اس میں پھر انہوں نے زبان جو استعمال کی ہے انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ سپلائر سے سینیٹر تک کا سفر ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے مجھے تو پرسنلی پتا ہے کہ وہ گھر میں تو گالم گلوچ کرتی رہتی ہیں ہر کسی کے ساتھ ان کا یہی لیوجہ ہے لیکن ان خاتون صاحبہ محترمہ اینی مری جو سینیٹر بنی ہے اب پیپوس پارٹی نے اتنے سارے سینیر لوگوں کو جس میں رضا ربانی ہو مولا بکس چانڈے ہو ان سب کو پیچھے دھکیل کے ایک دفعہ پھر ان کو سینیٹر شپ دی ہے اور ان کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے اس کی کیا قابلت ہے کیا نہیں ہے ان کی کیا سیاسی قربانیاں ہیں میں صرف اتنا بتا دوں کہ ان کی بہن محترمہ شازیہ مری صاحبہ کی جو ڈگری ہے وہ بھی آج تک جالی ہے جس کا کوئی کوئی ان کی تصدیق نہیں ہوئی ہے آج تک اس جالی ڈگری کا کیس لٹکا ہوا ہے دوسرا کہ یہ وہی شازیہ صاحبہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے باپ جو ہیں وہ بڑے امیر تھے تو میں بھی وہ مری صاحب امیر ہوتے تو پھر ان کو کراچی کے مضافات میں رہنے کے لیے بیچاروں کو پریشانی کیوں اٹھانی پڑتی اور کیوں مال کے مکان ان کو گھر سے ان کو ان کے سامان پھینک کے سڑک پر ان کو بیٹھا دیا تھا ہم کا کہ ان کو پھر کرایا دے کر ان کو اس کرایے والے گھر میں رکھا تو یہ ساری ہسٹری ہے لیکن لوگ اپنے اوقات بھول جاتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے تو ہم وہ خاندانی امیر ہو جائیں گے تو شازیہ مری صاحبہ کا وہ زمانہ بھی تھا جب وہ سندھ اسیمبلی پہلے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آتی تھی پھر دوسرا زمانہ یہ تھا کہ کلٹس گاڑی میں آتی تھی پھر ایک اور ایشو ہوا تھا جس میں چٹھی سندھ اسیمبلی میں جس شخص نے دی تھی دیوان صاحب نے ان کو مراد علی شاہ نے جا کے چانٹے مارے پھر یہ زمانہ بدلتا بدلتا اس حد تک آیا کہ شازیہ مری صاحبہ کے پاس ڈیفینس میں بنگلے ہونا شروع ہو گئے اور آج بھی جو ایک بنگلہ ہے اس کی آپ جا کے مالت پوچھیں تو کتنے کروڑوں کا ہے پھر انہوں نے سانگھر میں ایک زمین لی ہے جس کی تقریبا مالت پچیس کروڑ روپے بتائی جاتی ہے اور ایک خاتون جو مقصود سیٹ پر سیاست میں آئی جس کی والدہ نرس تھی اور ان کے جو والے صاحب تھے وہ بھی ان کو مطلب اوپن لی قبول نہیں کرتے تھے اور اس اینی مری کو جس شخص نے لگایا تھا میرے خال میں نبیل گبول نے ان کو ملوایا تھا بینظیر صاحبہ کو کہہ سفارش کروا کہ ان کو پریس لیز بنوانے کے لیے اور چھوٹے مٹے کام کرنے کے لیے ان کو بلاول ہاؤس میں لگوایا تھا آج یہ خاتون پاورفل پوزیشن میں آ چکی ہیں یہ خود کو ناہید خان کی سیٹ پر سمجھ رہی ہیں اور جس کی وجہ یہ ہے کہ اینی مری ایک تو اس کا زبان جا کے چیک کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ خواتین کتنے خواتین کتنی ہیں اور کیا ان کو خواتین کہنا چاہیے یا نہیں دوسرا یہ کہ انہوں نے حالی میں کچھ عرصہ پہلے چانڈکا میڈیکل کالیج لارکانہ کی وائس چانسلر کو بلوا کے دھمگیاں دی تھی اور ان کو جب ان کو کہا کہ بھئی مجھے تو آپ نے کہا کہ بلاول ہاؤس میں بلاول صاحب مجھ سے ملیں گے تو آپ نے مجھے کس حیثیت میں بلایا ہے تو ان کو کہا کہ آپ اپنی جو ہے نا آپ کو میں نے بلایا ہے اور بلاول صاحب تو وہ پی کر سو جاتے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں چلتا کب اٹھتے ہیں یہ وہ اس طرح سے بہرحال اور ان کو تریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جمیل سومرو کا جو بھنجا ہے فینانس آفیسر جس طرح سے رکھا گیا اور اس یونیورسٹی میں کالج میں اور یونیورسٹی میں خواتین لڑکیوں کا جس طرح سے مبینہ طور پر مطلب خودکشیوں کے واقعات پیش آئے تھے تو ان کے بعد اس خاتون کو پریشر کیا جا رہا تھا اور انہوں نے ان کو بھی دھمکیا دی اس کے ساتھ پھر ایک شازیہ نامی پیپلس پارٹی کی کارکون تھی جو بچاری انتقال کر گئی ان کو بھی انہوں نے بڑا ٹارچر کیا ذہنی طور پر ان کے کیریئرز کو تباہ کیا تو ان کی آڈیوز اور میرے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں اب معاملہ یہ ہے اینی مری صاحبہ کہتی ہے کہ لیگل نوٹس دوں گی کیونکہ ہمارے سندھ کے جو سردار وڈے رہے ہیں یہ صرف مرد نہیں ہیں اب خواتینوں میں بھی یہ سرداری آگئی ہے اب یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا حرام کا پیسہ آگیا ہے وزیر اعلیٰ ہماری انگلیوں پہ ناچ رہا ہے بلاول بھٹو ہماری انگلیوں پہ ہے اور ہم زرداری ہاؤس بلاول ہاؤس کی کرتا دھرتا ہیں سی ایم ہمارا ہے تو ہم کسی کو بھی بس عدالتوں کو خریدیں گے اور ہم جو ہے لیگل نوٹس دیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے اب ان کا جو ہے یہ ایک دماغ میں ہوا بھری ہوئی ہے کہ حرام کا ان کے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ یہ وکیلوں کو پیسہ دے کے کہیں گے ان کو نوٹس دے دو ان کو تو انہوں نے دادو اور سانگڑ کی عدالتیں سمجھی بھی پوری دنیا کو تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وہ جنگ بھی لڑیں گے آپ کے ساتھ لیکن یہ جو قتلیام ہو رہا ہے ان کا حساب پیپلز پارٹی دے کیا شازیہ مری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کا اثر اصوخ نہیں ہے کس حصیت سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ این ایکسی میں جا کے رہتی ہیں اور کس طرح سے وزیر اعلیٰ ہاؤس ان کے اندر میں آتا ہے شازیہ مری صاحبہ کو اس بار کیا خطرہ تھا کہ یہ ریزرف سیٹ پہ بھی کھڑی ہو گئی تھی اور پھر جب الیکشن جیتی ہیں یا جتوائی گئی ہیں تو کس نے ان کو اتنا سپورٹ کیا ہے کون ہے جو ان کو سینیٹرشپ دلوارہا ہے کون ہے جو ان کے پیچھے اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے کون ہے جو ان کو ریاست میں سانگڑ کی ریاست بنا کے دیرائے جہاں کا ڈی ایس ایس پی جہاں کے پولیس والے شازیہ مری کے بنگلوں پر حاضریاں دیتے ہیں کون ہے شازیہ مری کے پیچھے وہ لوگ جو جن کو پورے صوبے کی فکر نہیں ہے صرف فکر ہے کہ ان کی ہے تو ہم تو سوال اٹھائیں گے ہم تو کہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اتنا اندھا پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ کیا عورت ہونے کے ناتے آپ کے پاس اتنی کون سی فکریاں چلا رہی ہیں کون سا ایسا چمڑے کا کاروبار ہے جو جس کی ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے آپ بتائیں تو یہ سب کا سوال ہمارا ہے کہ وزیرالہ ہاؤس کو کون چلا رہا ہے بلاولہ ہاؤس کو کون چلا رہا ہے اور اگر یہ خواتین اتنی غریب خواتین اتنی پاور میں آگئی ہیں اللہ نے ان کو اگر پیپلز پارٹی کے ذریعے نوازا ہے تو کم سے کم صوبے میں امن امان کی صورتحال سانگھر میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں آپ کو اس کی تھوڑی جھلک دکھاتا ہوں یہ سانگھر سے مجھے میسیج آیا تھا یہ لوگ ہیں جن کے آپ حال دیکھتے ہیں خون سے لطپت ہیں انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ رہنما یہ عمرگل ہنگور جو جمال آباد کا یہ پی پی خاصم خاص شازیہ آتا مری اینے دو سو نو کا ورکر پی پی کا مرکزی ڈسٹرک لیور کا عہددار ہے عمرگل انہوں نے کسانوں پر جا کر زمین پر تشدد کیا ہے ان کو کلہاریاں ماری ہیں ڈنڈے مارے ہیں اور سانگھر میں جو پولیس ہے وہ ان کی ایف آئی آر تک درج نہیں کرتی کیونکہ شازیہ مری حکومت کون چلا رہا ہے اگر مراد علی شاہ صاحب حکومت چلا رہے ہیں تو مراد علی شاہ صاحب کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ بلاول صاحب کب اٹھ رہے ہیں کب سو رہے ہیں بلاول صاحب کو انہوں نے کس طرح سے جھانسے دے کر فسایا ہے اور اب تو جو وزارتیں بانٹی گئی ہیں کلمدان دیے گئے ہیں وہ بھی کس طرح سے دیے گئے ہیں ان میں سینئر لوگوں کو کس طرح سے ناراض کیا گیا ہے یہ بھی بات آگے جک کے کھلے گی جب پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کلمدان کس کو نہیں دیا کس کو چھینا کس کو کہاں لگایا کھڑے لائن لگانے کی کوشش کی یہ مراد علی شاہ کے گلے میں فلم پڑھنے والی ہے کیونکہ ناصر شاہ اور دیگر جو ہیں ایسے نہیں ہیں کہ خاموش بیٹھیں گے وہ بھی ان کو جواب دیں گے جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ سین کیا ہے تو ناصر شاہ والے اور دیگر جو گروپ ہیں وہ بھی ان کو پتہ لگا دیں گے اب معاملہ یہ کہ جب بلاول کی ساری ایکٹوٹیز کا پتہ ہے لیکن صوبے میں کیا ہو رہا ہے اس کا مراد علی شاہ کو کوئی پتہ نہیں ہے مراد علی شاہ سوئے ہوئے ہیں مراد علی شاہ کے جو فرنٹ مین ہیں سلیم باجاری ان کے جو بھتیجے ڈکیتی میں گرفتار ہوئے تھے پولیس والے ڈی ایس پی امیر تارک باجاری وہ بال بھی ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ پوسٹنگیں بھی مل رہی ہیں اور صوبے کے اندر ڈکیت لوگوں کو مار بھی رہے ہیں اور قصور کس کا ہے ہمارا ہے جب ہم بولتے ہیں کہ صوبے کے اندر امن امان ہونا چاہیے تو یہ عربوں خربوں لوٹنے والے حاجی گازی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ حاجی ہیں جو سندھ کے عوام کی بات کریں وہ بلیک میلر ہیں تو میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بلیک میلر ہیں سندھ کے لوگوں کی بات کرنے کے بس تو ہم کرتے رہیں گے اس طرح کی بلیک میلی اور ہم کبھی خاموش نہیں ہوں گے آپ کو جو کرنا ہے کریں آپ عدالتوں میں آئیں گے ہم عدالتوں میں مقابلہ کریں گے سوشل میڈیا پہ آئیں گے سوشل میڈیا پہ مہم کریں گے ہمارے پاس آپ کی طرح حرام کا پیسہ نہیں ہے لیکن ہم صوبے کے اندر ایک بد انتظامی کا جو عروج ہے اس کا زوال چاہتے ہیں سندھ کے اندر امن چاہتے ہیں سندھ کے لوگوں کے حقوق پر جو ڈاکے ڈالے جارہے ہیں ان کا خاتمہ چاہتے ہیں اگر یہ پیپلز پارٹی اپنے ڈکیتیاں کرے گی اور یہ سمجھے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج ان کے ساتھ ہے اور اب تو وفاق میں بھی انہوں نے ختم کر رکھی ہے اور صوبے سندھ کے اندر جو بات کرتا ہے اس کے اوپر دشتگردی کے مقدمات کرواتے ہیں یا ان کو قتل کروا دیتے ہیں تو ہم تو جو بھی معاملہ ہوگا جب تک جان میں جان ہے سانس ہے تب تک ہم بات کریں گے اب یہ دو گریب بہنوں کو اتنی پاور مل گئی ہے کہ اپنی اوکا سے آگے نکل کے دھمکیاں دے رہی ہیں تو موسٹ ویلکم ہم ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے لیکن ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ کتابیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں بازار حسن سے پارلیمنٹ تک سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے تو ہم وہ کتاب پھر دوبارہ سندھی میں ترجمہ کر لیں گے اور آگے جواب ہم دیتے رہیں گے باقی ہمارا آخری مطالبہ میرا یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ٹیچر کو قتل کیا گیا جس طرح سے زخمیوں کو مارا گیا ہے آرمی چیف کو انٹروین کرنا چاہیے فوج کچھے مطارنی چاہیے یہ فوج جو نہ جنگ لڑ رہی ہے نہ کوئی اور کام کر رہی ہے ان کو ہمیں کم سے کم امن دینا چاہیے ایک تو ان کو ڈاکو بٹھا دیئے ہیں اقتدار میں دوسری طرف یہ ڈاکو کچھے میں بٹھا دیئے ہیں یہ دونوں سندھ کے لوگوں کو گریب لوگوں کو مار رہے ہیں نہ کوئی وڈیرے کا بیٹا آگواہ ہوتا ہے نہ کسی ایم پی ایم این اے کا بیٹا آگواہ ہوتا ہے وہ چار چار بجے رات کو سفر کر رہے ہیں لیکن گریب کا بچہ شام کو گھر سے نکلتا ہے تو آگواہ ہو جاتا ہے ہم اس معاملے کی جو ہے اس پر بات کرتے رہیں گے اور چیف آف آرمی سٹاف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کچھے میں فوج کو اتارا جائے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے خلاب بات کرے گا وہ ان کو ڈاکوں کے حوالے کیا جائے گا تینکیو سو مچ